نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل پر تو ایک بار سانے گرو جی اپنے ششے کو سادق کے بارے میں سمجھا رہے تھے کہ سادق تو پکا ہی بننا چاہیے کچھا سادق کس کام کا ہے کچھے پکے سادق کی بات سن کر ایک نئے ششے کے من میں سوال پیدا ہوا اس نے پوچھی لیا گرو جی پکا سادق کیسے بنتے ہیں گرو جی مسکرائے اور بولے بیٹا ہلوائی روز کئی طرح کی مٹھائیاں بناتا ہے جو ایک سے بڑھ کر ایک سوادسٹ ہوتی ہے ششے بولا پر سادق اور ہلوائی کا کیا سمبند ہے تو گرو جی بولتے ہیں بیٹا سادق بھی ہلوائی کی طرح ہی ہے جس طرح ہلوائی مٹھائیوں کو دھیرے دھیرے پکاتا ہے ویسے ہی سادق کو بھی سادنا سے سویم کو پکانا پڑتا ہے جس طرح ہلوے میں سبھی ضروری چیزیں ڈالنے کے بعد بھی جب تک ہلوہ کچھا ہے اس کا سواد اچھا نہیں لگتا اسی طرح ایک سادق چاہے جتنا گیان جو ڈالے کرم کانڈ کر لے جب تک سمرن بھجن کی اگنی میں نہیں تپتا تب تک وہ کچھا ہی رہتا ہے جس طرح مٹھائی کو اچھے سے پکانے کیلئے لگاتا اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اسی طرح سادق کو بھی اپنی چوکی داری کرنی چاہیے گرو جی بولے کہ جب پکتے پکتے ہلوے میں سے خوشبو آنے لگے اور اسے کھانے میں آنند ملے تب اسے پکا ہوا ہلوہ کہتے ہیں اسی طرح جب سادنا سادق اور سادیا تینوں ایک ہو جائیں سادق کے شریر سے پریم کی خوشبو آنے لگے تب سمجھنا چاہیے کہ سادق پکا ہو چکا ہے اب ششے نے پوچھا گرو جی ہلوائی کی مٹھائی کے ساتھ مایا بھی جڑی ہے اس کا کیا تو اس میں گرو جی بولتے ہیں جب تک سیوک کا سمرن پکا نہ ہو جائے اسے سافدھان اور سترک رہنا چاہیے کیونکہ مایا بڑی گٹنی ہوتی ہے کبھی بھی سادق کو اپنے راستے سے گرا سکتی ہے اب ششے کو کچھے اور پکے سادق کا ارث سمجھ میں آ گیا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا نمشکال